انسان ہمیشہ سچ کہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس دن جب مجھے اس فنکشن میں دعوت دینے کے لیے آئے تو میں نے بھی سچ کہا کہ میں تقریر والا بندہ نہیں ہوں مجھے تقریر مت کرنا لیکن اسی سچ میں میں بھز گیا اور آج میں آپ کے سامنے آئیا لالا سندھی کے ساتھ ہماری واقفیت جب میں پاکسین نیشنل پارٹی میں شامل ہوا تو ان دنوں میں سے پہلا جلسہ ابھی مجھے بتایا مجھے یاد پڑتا ہے کہ لیاری میں میں جلسہ کیا تو صدیق لالا صدیق وہاں تھے اللہ ان کو مغفرت کرے میر صاحب میر وز بکس بزن جو وہاں تھے ان کو نہ مغفرت کرے تو لالا صدیق میں دوستوں نے ان کے صحافت اور ان کا جو سٹائل تھا جنرلزم کا دوستوں نے بہت تفسیر سے اس سے بات کی لیکن صدیق لالا میں نے ایک اور چیزی دیکھا جو جو عام عام جنرلسٹ آہ انویسٹیگیٹیو جنرلزم سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں تو آہ you have to go and you have to probe اور you have to dig out information تو لالا صدیق میں نے ایک چیز دیکھا کہ وہ کیونکہ بہت بہت سوقت آہ ہم اکھٹے بیٹھتے تھے ہم آہ انٹرنیشنل سچویشن پر بھی ہم ڈسکیشن کرتے تھے ہم ملکی آنات پر بھی ڈسکیشن کرتے تھے پولٹیکل پارٹیز کے قیادت قیادت کے مزاج کے بارے بھی ہم ڈسکیس کرتے تھے لیکن لیکن میں نے وہ دیکھا کہ وہ یعنی ہمیشہ تحقیقی صحافت والا یعنی ان کو ان کے سوچ اور فکر میں یعنی انویسٹیگیٹیو جنرلزم یعنی تحقیقی صحافت ان کے ذہن میں یعنی ان کے ذہن میں یعنی جنرلسٹ ان کے ٹریڈ میں وہ زیادہ تھی اس قسم کے اس قسم کے شخصیات ہم سے ہم سے چلے جاتے ہیں ہم سے دور ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو سیاسی فکر ان کا جو ایک سیاسی فلسفہ ایک اپنا جدوجیت کا ایک سٹائل ایک اپنا اٹھنے بیٹھنے کا ایک 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 وہ ایک طریقہ ایک مزاج جو ہمارے ساتھ وہ چھوڑ کی جاتے تو وہ ہمارے لیے ایک ایک مشہل راہ ہوتا ہے اب مثلا یعنی جو جو یعنی یعنی بلوستان یا جو محکوم قوموں کے حقوق کے لیے جو ہم سیاست کرنے میں نے تو میر غوظ بخش بزنجو سے میں نے سیکھا میں نے تو ناوغ غوظ بخش رحسانی سے سیکھا اور خوش خوش قسمتی سے میرے دونوں استاد میر غوظ بخش بزنجو اور ناوغ غوظ بخش رحسانی وہ دونوں سیاسی لوگ تھے دونوں گورنرز بھی رہے ایک میرے والد اور ایک میرے بہت محترم میر صاحب تو صدیق بھائی بھی صدیق بھائی میں شامل کرتا ہوں کہ جو جو ہمارے استاد کی طرح کم از کہ میں بھی اس دن اس دن آپ لوگ ہیں میں نے کہا دانا صدیق میرے بھی استاد تھے میں نے بھی ان سے یعنی بہت چیز سیکھے یعنی ہم تو اس سر تک ہم جاتے تھے کہ ہم پولٹیکل پولٹیکل پارٹیز میں جو جو ایک ایک بزاج بنتی تھی کیونکہ ایک طرف جو پولٹیکل پارٹی اپنا مینفیسٹو دیتا ہے ایک ایک طرف جو پولٹیکل پارٹیز اس مینفیسٹو کو یعنی وہ کیا کہتے ہیں ردی کے ٹوکری میں وہ ڈال کر اور ایک اپنے دوسرے نت نئے فیصلے کرتے ہیں تو یعنی ہم تو ہم تو اس کو بھی یعنی we used to discuss that تو یہ جو ہمارے اکابرین کے ہی ہمارے ہماری انیم میں تو کہوں گا کہ he was also a leader ڈالہ صدیق was a leader یعنی student union میں رہا ہے ہو رہا ہے پاکسی نیشنل پارٹی بنائے اور ہیدر آباد ہیدر آباد سازش کیس میں بھی میر صاحب اور ان دوسرے محتبرین کے ساتھ ہمارے ہو رہے ہیں تو ان سب کے جدوجہد کو ان سب کے قربانیوں کو قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف جیل جائیں نہیں قربانی یہ بھی ہے کہ جب آپ تحریر کرتے ہیں جب آپ اپنے فکر اور اپنے افکار سے لوگوں کو آشنا کرتے ہیں یہ بھی ایک اکزم کی جدوجہد ہے اور اور ہم ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ جو ہمارے اکابرین یہ جو ہمارے یہ گزرے ہوئے دوست ہمارے محترم آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے آج ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے سیاسی جدوجہد کو ہم ہم آگے لے جائیں آج اب آج اب پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں یعنی مجھے تو یعنی کتنے آئین آئین کوئی تیجار آئین آئین ہے اور اور ایک آئین نے بھی ڈیلیور نہیں کیا یعنی یعنی کونسٹیوشن یا ہم ہم یعنی ایک تو کونسٹیوشن ہے جو جو ملکیں بانگ ڈور کو یعنی ایک ایک آپ کو سٹرکچر دیتا ہے کہ آپ ملک کو کس طرح چلائیں گے اور ایک اور آہ آہ سیویس رولز ہیں جو ایک سرکاری ملازم کے سیویس کو اس کے سیویس کو گوان کرتے ہیں یعنی اب تک یعنی آئین کو آپ چھوڑے آئین تو بڑی بات ہے ہم ہم یعنی آج تک ہم ہم نے سرکاری ملازموں کے سیویس کو گوان کرنے کے لیے ہم نے رولز نہیں منایا کہ کیا کسی کو ایکسٹینشن ہم دے سکتے ہیں کسی کو ایکسٹینشن دینی چاہیے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے آیا قانون اس میں اجازت دیتی ہم جب یہ دھندے دیکھتے ہیں یعنی میں اس کو اس کو بات نہیں کہوں گا کہ جب ہم یہ دھندے دیکھتے ہیں ہم بھی ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کیا یہ جو کوئی اٹھونجا کا آئین ہے یہ تیرہ سر کا آئین ہے پتہ نہیں کس کا آئین ہے اب اب وہ اٹھارویں ترمین بھی آگئی میں سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی رہا ہے کہ آج پاکستان کو ایک نیا عمرانی مائدی کی بلکہ ضرورت ہے جس میں جو جو وفا کی اکائیاں ہیں ان کو ان کو زیادہ اختیارت دینے چاہیے یعنی جو جو اٹھارویں ترمیم ہے اب اب اٹھارویں ترمیم کو دیکھیں اٹھارویں ترمیم بھی امیگویٹری سے بھری ہوئی ہے یعنی بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی یا فوڈ یعنی بہت سے فانکشن ڈیوالب ہوئے ہیں پرومنسز کو یا فیڈیڈ یونٹس کو لیکن وہاں بھی انہوں نے کوئی فوڈ آتھارٹی بنا ہوا ہے کوئی ہیلت آتھارٹی بنا ہوا ہے کوئی پتا ہے کیا آتھارٹی بنا ہوا ہے تو آج تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیوشن تیرہتر کا آئین ہے جو اس میں اٹھارویں ترمیم بھی ہے اس میں بائیس بائیسویں ترمیم بھی ہے لیکن آج تک پاکستان کے آئین نے کوئی ہمیں خاطر خواہ یعنی ہمیں کچھ دی دیا آج یہ میری ذاتی رہے ہیں اور میں اس پہ میں میں کافی دب میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آج آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاق کے پاس صرف تین فنکشنز ہو منڈری سسٹم یعنی کرنسی سسٹم آپ کا آپ کا ڈیفنس اور آپ کا خارجی امور اور جو جو الیکشنز ہو دو شد بھی ہل پرپورشنل ریپریزنٹیشن تاکہ تاکہ جب آپ پولیسی سازی کریں گے تاکہ جب آپ کوئی فیصلے کریں گے اس میں جتنے بھی فیڈرین نیو انٹس ہو تو برابر کی یعنی the majority should decide the majority of ورستان the majority of Punjab the majority of پشنخواد majority of sin they should sit and decide and evolve policies for the future of this country اور اگر اسی طرح ہم ہم ضد کرتے رہے کہ ترک ترک کے آئین کی بارے میں آپ نے بات بات کیا تو فیلانی خان ناراض ہو جائے کہ اپنے اٹھارویں ترمیم کے بارے میں آپ نے بات کیا تو وہ جو دوسرے ہمارے اصحاب بیٹے ہو تھے وہ ناراض دیں گے نہیں اب یہاں ہم جو عراقین اسمبلی ہے جنہوں نے اٹھارویں اٹھارویں ترمیم کو ترتیب دی یا جنہوں نے ترک ترک کی آئین کو جنہوں ترتیب دی اگر ہم اگر ہم ان دو سو تیسو چار سو پانچ سو اکابلین کے طرف ہم دیکھیں کہ وہ ناراض ان کو ناراض نہ کرنا باقی کروڑہ کروڑہ لوگ ناراض ہو جائیں تو وہ ان کو ناراض ہونے تو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اجتماع ہے جو آپ کا آپ کے ریاست کا بڑا گروپ ہے جو مجورٹی آف کا آپ کا پاپولیس ہیں دیشن بھی سیلسفائید یعنی عام عوام مطمئنوں کے آج اس آئین نے ڈیلیور کیا ہے اس قانون نے ڈیلیور کیا ہے اس اس حاکم نے ڈیلیور کیا ہے لیکن آج ہم چورتر سال گزر گئے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو ملک ہیں دس دس سال بارہ بارہ سال بیس بھی سال ہم سے ہم سے بات پہ آزاد ہوئی ہے وہ یعنی ان کا آپ جی ڈی پی دیکھیں اور ہمارے جی ڈی پی دیکھیں اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کا جی ڈی پی was something three point two اور اور پاکستان کا was something two point one اور something like that ابھی آپ یعنی دیکھیں نا اب جی ڈی پی کے جو پلرز ہیں اس میں مثلا human آپ کا resource ہے آپ کا production ہے آپ کا یعنی production میں آپ کے agriculture ہے آپ کا manufacturing ہے سب اور اس ملک میں کیا ہو رہا ہے نہ کوئی manufacturing ہو رہی ہے لوگوں کو یعنی تحفظ کا احساس دلانے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یعنی تحفظ نہیں دے سکتے تو یعنی ان صحاباتوں کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صدیق لالہ بھی ان ہمارے محترم دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک جدوجہد کی راہ دکھائی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یعنی اجتماعی فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوں گے نہ کہ انفرادی فیصلے آج آپ دیکھتے ہیں آج پاکستان میں انفرادی فیصلے ہو رہے ہیں آج ایک ایک چھوڑے چھوڑے دفتر میں یہاں بلوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بلوستان میں ماشاءاللہ ہمارے بہت بہت ایکٹیف اور ویری ریسپونسبل ممبر او دو پارلیمنٹ آپ ان سے پوچھے کہ آج آج تک اب سترہ یا اٹھارہ منہ یا سولہ منہ یا ایک انٹ نہیں رکھ رہے ہیں پوسٹ ایڈورائز ہوتے ہیں وہ کینسل ہوتے ہیں لوگ اپائنٹ ہوتے ہیں وہ کینسل ہوتے ہیں تو یہ یعنی اس سارے نظام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یعنی میں تو نہیں کہوں گے یہ جام صاحب کی نالہ کیا یا عبران خان کی نالہ کیا باجوہ صاحب بھی نالہ کیا نہیں میں تو کہتا ہوں کہ جو 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 ایک سٹرکچر میں دیا گیا ہے اس ریاست کو چلانے کے لیے اس that structure that the constitution is full of flaws اب ان flaws کو دور دور کرنے کے لیے اگر اسی آئین میں بھی آپ آپ ترمیم کریں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نیا آئین ساتھ اسم لیے آپ الیکٹ کر کے آپ ایک نیا آئین بڑا نہ چاہیں i'm for that میں تو کہتا ہوں کہ آج پاکستان کو ایک نیا سوشل contract ضرورت ہے جہاں صرف تین functions federation کے پاس ہو باقی سارے functions federated unit کے پاس ہو انشاءاللہ یہ لیاست بچے گا اور اور یعنی یعنی زیادہ یعنی لوگوں کے فلاو بیبوت کے لیے یعنی اس ملک میں انکام ہو سکیں گے اور اگر ہم ہم اسی زرف پہ قائم رہے کے یعنی تبدیل ہی کچھ نہیں کرنی ہے اور فوج کے ہی حکمرانی ہو تو پھر فوج کے حکمرانی یہ ہمارا حالت ہے